عذابِ برزخی اور قبر کے عذاب کے تعلق سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں معصومین علیہ السلام نے بیان کی ہیں ان میں سے ایک چیز ہے جو قبر میں عذاب کا سبب بنتی ہے وہ ہے نماز کو ہلکا سمجھنا خفیف سمجھنا سبق سمجھنا یعنی نماز کو اہمیت نہ دینا یہ ان لوگوں کی بات ہے جو نماز پر ہوتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو نماز ہی نہیں بہتے ہیں اتنا ہلکا سمجھتے ہیں کہ نماز پر ہی نہیں ہے نہیں نماز پھتے ہیں لیکن اہمیت نہیں دیتے ہیں آذان ہو رہی ہے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں نماز ہو رہی ہے یا نماز کو وقت آ گیا ہے اور انسان متوجہ نہیں ہے اپنے دوسرے کاموں میں لگا ہوا ہے ظاہر سے بات ہے کہ اسلام نے کاموں سے منع نہیں کیا ہے لیکن جس وقت جس کا موقع ہے اسی کو ترجیح دینا چاہیے نماز کا وقت ہے آپ نماز پڑھ لیجئے اس کے بعد جو چاہیے کیجئے ازان ہو رہی ہے تو آپ دوسرے کاموں کو چھول دیجئے اور نماز کی تیاری کیجئے تو سب سے پہلی چیز جو انسان کے قبر میں اس کے عذاب کا سبب بنے گی وہ نماز کا ترک کرنا نہیں ہے بلکہ نماز کو خلقہ اور خفیر سمجھنا ہے دوسری چیز ہے